موسیقی جو عدویہ تھے ان کی قیمتوں میں پندرہ فیصد نہیں بلکہ پورے اسی فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ڈرائب نے یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی نے تو پندرہ فیصد اضافہ کیا تھا لیکن عدویہ ساز جو کمپنی ہیں انہوں نے عدویہ کی قیمتوں میں اسی فیصد اضافہ کر دیا ہے اب یہ منمانی کہیں عدویہ ساز کمپنی کی یا پھر اسے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کا آشربات کہیں کچھ بھی کہنے لیکن یہ مہنگائی کا بم عوام پر گرا ہے جو کہ پہلے سے ہی اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے ناظرین آج کے پرگرام میں ہم تمام جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سی دعائی ایسی ہے جس کی قیمت کتنی بڑھ چکی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے علاوہ کیا صوبہ جو دعائیوں کی قیمت ہیں ان کو کنٹرول رکھنے کا جو حق ہے وہ رکھتا ہے یا پھر دعائیوں کی قیمتوں میں اتھارویں ترمیم جو ہے وہ کام نہیں آتی ہے اور وفاہ کی اس کو کنٹرول کرتا ہے تمام چیزیں اپنے پرگرام میں ہم شامل کریں گے اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عدویہ ساس کمپنیاں کیوں اپنی منمانی کر رہی ہیں یہ بھی آپ کو آج کے پرگرام میں بتائیں گے آئیے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور دل کے مریض بلیڈ پریشر کے مریض دماغی امراض کے مریض شگر کے مریض جس کو جگر کا آرزہ لاحق ہے وہ آج کل کس پریشانی سے دو چار ہے اس کی تکلیف بھی آپ تک پہنچائیں گے آئیے چلتے ہیں میڈیکل سٹوٹ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو عدویات ہیں کیا واقعی میں ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اگر نہیں بڑی تو پھر ان کا اطلاع کونسی تاریخ تک ہو جائے گا اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو پہلے سے موجود عدویات ہیں ان کے پرائز سٹیک ری نیو ہوں گے یا پھر یہ سٹوٹ نکل جائے گا اور اس کے بعد جو نئی عدویات آئیں گی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے خبریں بھی ہیں اور آج کل ہیڈ لائنز بھی ہیں کہ تمام چیزیں مہنگی ہیں جس طرح پیٹرل مہنگا ہو گیا پیٹرل کی مسنوات جو ہیں وہ مہنگی ہو گئیں اس کے علاوہ سبزیاں ڈالیں مرگی برائلر سب چیزیں عدویات کی کیا صورتحال ہے اس کی بھی کچھ جو میڈسن ایسی ہیں جو ان کی پرائز بڑھ رہی ہیں باقی کچھ ہیں جو پرانے ریٹس پہ بھی آ رہی ہیں اور ان کی بھی امید ہے کہ وہ بڑھی رہی ہیں یعنی کہ جو پچھلے دوسری کمپنیز کے آ رہی ہیں جو پرانا سٹوک پڑھا ہے وہ پرانے والا ہی پڑھا ہوا ہے اب نیا فریش آئے گا تو وہ سکتا ہے بڑھ کی آئے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی وہ ڈالر کا کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس کی قیمت بڑھی ہے تو یہ جو اس کا رو مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے تو اس کی پرائز بھی اس کا کس کس میڈسن کی بڑھ چکی ہے کون کون سے امراض ایسے ہیں جو کہ بیسک امراض ہیں مطلب ان کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے جیسے کہ امراض قلب کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیا امراض قلب کے جو عدویات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جی بیچ میں سے کچھ کا ہوا ہے کچھ کا بھی نہیں ہوا جو یعنی کہ پرانا سٹوک جو ڈسٹیبوٹر کے پاس پڑھا ہوا ہے وہ پرانا ہی آ رہا ہے یعنی فیصد اضافہ ہوا دس سے پندرہ پرسنٹ یعنی کہ اس پر اضافہ ہو رہا ہے باقی کسی بھی زیادہ بھی ہے کسی بھی کم ہے پندرہ فیصد سے زیادہ بھی ہے نہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی کہ اس سے کم بھی ہے یعنی کہ وہ مختلف جو ان کی پولیسی ہے اس کے مطابق ہوا نہیں ہے وہ اس کو کار رہے ہیں اس کا ہمیں یعنی کہ اس کا آئی ڈیا نہیں ہوتا جو عدویات لینے والے ہیں عدویات کے ساری پین ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں کیا پریشانی بیان کرتے ہیں آپ نے پریشانی تو دیفنیلی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو روٹین کی چیزوں کا تو پتا ہوتا ہے باقی جو یعنی کہ ڈاکٹر سے لکھتے ہیں ان کو اتنا آئی ڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ہے اس کی پرائس پہلے کتنی تیاب کتنی ہے لیکن وہ تو پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے ریگولر یوزر ہے ایک دعائی کیا جیسے کہ شگر کا مریض ان کو پتا ہوتا ہے وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ بہت یعنی کہ مہنگائی ہوگی یا تو اس ویسے وہ یعنی کہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ریپورٹ میرے پاس موجود ہے جو ریسرچ ہورک ہم کر کے آئے ہیں تھوڑا سمیں اس میں سے بھی آپ کو بتا دوں گی اور پھر پریکٹیکلی یہاں پہ کون کون سی عدویات جو آفٹر بی فول والیاں ہیں وہ بھی میرے پاس پڑی ہیں ان کے نام بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں گے ان کے پرانے ریٹ کیا تھے اور ان کے نئے ریٹ کیا ہے تو ناظرین اگر میں بات کرتی ہوں کہ دل کی دوا ہے ٹرائی فورٹ اٹھائیس گولیوں کا یہ پیکٹ ہے جو کہ ایک سو چھاسی روپے سے بڑھا کر ایک سو چھاسی سے بڑھا کر چار سو پچاسی کر دیا گیا ہے یہ آپ کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ دوای کا نام ہے ٹرائی فورٹ اور یہ دل کی دوای ہے جس کے ایک پیکٹ کے اندر اٹھائیس گولیاں ہوتی ہیں اور اس کی پہلے کی قیمت ایک سو چھاسی روپے تھی جس کی قیمت بڑھا کر چار سو اٹھاسی روپے یعنی اٹھائی فائیف روپیز کر دی گئی ہے ناظرین یہ دو اور میرے پاس جو عدویات ہیں یہ آپ کو پریکٹیکل بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ پروواس اس کا نام ہے اور یہ ہے پیرا سیٹا مول ٹھیک ہے اور یہ پرانی دوای ان کے پاس رکھی ہے جس کی پرانی قیمت اٹھاسی روپے یعنی اٹھائی اٹھ روپیز ہے اور یہ نئی بھی آئی ہے ان کے پاس جس کے اوپر نیا پرائیس ٹیک لگ کے آیا ہے یہ وہی پروواس ہے جو کہ پیرا سیٹا مول ہے اور یہ ایک سو بارہ کی ہے اٹھائی اٹھ سے بڑھ کے اس کی قیمت ایک سو بارہ ہو چکی ہے اور ان کے بارے میں میں پوچھ لوں گی یہ کونسی دوای ہے یہ کونسا مریض استعمال کرتا ہے یہ انٹی بائیٹک ہے انٹی بائیٹک کس چیز کے لیے انٹی بائیٹک میں جو انٹی بائیٹک ہے زخم وغیرہ خراب نہ ہو اس چیز کے لیے یہ جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ناظرین اس کی جو پرانی قیمت میں آپ کا بتا دوں یہ تھی 350 روپیز اس کی پرانی قیمت یہ پرانا ڈبا ہے لیکن جب یہ نیا سٹوک آیا ہے تو اس کی قیمت ہو چکی ہے 375 روپے اور یہ زخم کے لیے ہے جب زخم بڑا نہ ہو جائے اس کے اوپر کچھ اور جیسے جراسیم نہ لگ جائے اس کے لیے یہ انٹی بائیٹک ہے تو ناظرین میں نے آپ کو اپنی ریسرچ کے مطابق بھی بتا دیا ہے اور نام لے کے پرانی قیمت اور نئی قیمت بھی بتا دی ہے اور یہاں پر جو عدویات موجود ہیں وہ بھی بتا دی ہے مزید بھی عدویات میں نے ان سے مانگی کہ مجھے مزید بھی عدویات دکھائیے کہ جن کی پہلے کی قیمت کم تھی اور جن کی اب کی قیمت زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا پرانا سٹوک ختم ہو چکا ہے اب ان کے پاس جو میڈیسن ہیں ان کے اوپر نئے پرائس ٹیک ہے جو کہ بڑی ہوئی قیمت کے مطابق ہیں یہ مجھے بتائیے کتنے فیصد عدویات ایسی ہیں جن کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں جی تقریباً ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسنٹ جو چیزیں ہیں وہ سب کی قیمتیں جو بڑھ چکی ہیں اور قیمتیں بھی اتنی بڑی ہیں تقریباً 30-40% جو ہے نا وہ قیمتیں بڑی ہیں جو ڈرک ریگولیٹری اتورٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ عدویات کی قیمتوں میں انہوں نے صرف 15 فیصد اضافہ کیا ہے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو آپ کے سامنے ہیں نا یہ چیزیں آپ کے پاس پڑی بھی ہیں تو یہ 15% پر لگائیں تو 3-4 رپے یا 5 رپے بڑھیں گی لیکن یہ تو 30-30 رپے بڑھیں ہوئی ہیں نا 30 رپے 40 رپے ایک ایک چیز اور یہ آپ کے سامنے جو دوسری چیزیں ہیں وہ 2-3-300 رپے بڑھیں ہیں اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو 50% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں 50% سے بھی زیادہ بڑھیں ہیں کسٹمر کیا کہتے ہیں سارفین کیا کہتے ہیں جو اپنے مرض کے حل کے تلاش میں ہیں مرض جو ہے ان کا ختم ہو جائے اس کے لیے وہ مانگتے ہیں دعائی مانگتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے کسٹمر کو پہلی بات تو پتہ ہی نہیں ہے مطلب وہ ہر بار تو نہیں آتے کسی کو تو اس طرح پہنے ڈول کا پتہ ہے کہ وہ 10 رپے کا تھا 15 رپے کا ہو گیا ہے تو دوسری چیزیں جن کو پرائز کی ٹینشن ہے وہ بچاروں کو ہے جو دوز ہو کی تھی وہ پانچ سو کی ہو گئی ہے جو ایک ڈوز تھی ایک ہزار رپے کی پرڈے کے حساب سے اب وہ دو دو ہزار کی مل رہی ہیں تو پریشانی تو سب کو ہے نا آپ نے یہ کہا کہ جو وہ نئے مریض جن کو لکیلی کہلیں جن کے مرض نہیں ہیں ان کو تو دوائیوں کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن وہ مریض جیسے کہ دل کے مریض وہ پرانا آرزہ ہوتا ہے جیسے کہ شگر کے مریض وہ پرانا آرزہ ہے وہ آگے پھر کمسلین کرتے ہیں کہ میں نے تو ابھی اسی کی لی اب یہ ایک سو اسی کی ہو گئے بحث تو بہت کرتے ہیں ہم دکھاتے ہیں مطلب وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خریدنی ہوتی ہے اور ہم نے بیچنی ہوتی ہے تو ان کو بھی مسئلہ ہے ہمیں بھی مسئلہ ہے بحث کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے وہ بھی بحث کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے ہیں مریض بھی ہیں یا پھر مریضوں کی لوہائیکین ہیں جو کہ یہاں پر ادویات کی پرچیزنگ کے لیے آئے ہیں آپ نے لینے ہیں جی کیا لینے آپ ہمارے پیشنٹ ہیں ان کے بیگ مون کا ایکسٹینٹ ہوئے تو ان کی جو پٹی ہوئی ہے اس کے لیے میڈیسن کافی زیادہ کاؤسلی ملی ہے پہلے پٹی کا سامان ملتا تھا فور پائی ہنڈر کا اب فیفٹین ہنڈر کا مل رہا ہے فیفٹین ہنڈر کا مل رہا ہے کیا کہیں گے اب تو بیمار ہونا بھی بہت مشکل ہو گیا بلکل ایسی ہے جی اب تو بندہ سامن لے کے بیمار ہو کے بھی عذاب میں ہی ہے نورمل ویسے نورمل زندگی ہے جو ویسے بہت زیادہ میں کہی ہے پٹی ہسپتال کے اندر سے فری نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ابھی ریسنڈی کل انہوں نے سامان لکھ کے دی ہے تو وہ ہسپتال کے اندر سے کوئی بھی انہوں نے نہیں دی میڈیسن کافی ہے ٹھیک ہے خوصارہ کچھ ہم نے یہی سے لیا تو وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملے گا ہی نہیں کیا کہیں گے جو نئی حکومت ہے ان کو تبدیلی کے دعویدار کو کیا کہیں گے دیکھیں جی تبدیلی کے حوالے سے تو ہم نے بھی میں نے خود عمران خان کو ووڈ دیا ہے صرف یہی سوچ کے کہ اصل میں جو امیر ہیں وہ تو امیر ہے ٹھیک ہے مزا تب ہے کہ اگر جو غریب ہے جو ہم جیسے سٹرگلر ہے ان کے ساتھ فیور کی جائے جو نہیں فورڈ کر سکتے جو اتنے پیسے نہیں کر سکتے ان کے ساتھ فیور کی جائے اب جو غریب ہے اور جیدہ غریب ہو گیا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو اب مجھے فیور ملے گی کئی غریبوں نے کئی میرے اسے سٹرگلر نے سٹوڈنٹ نے اس کو سپورڈ کی ہے اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ فیور ملے گی لیکن وہ مطلب اور زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے وقت دیں گے آپ تبدیلی کو انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے لیکن دل مایوس ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ کے پاس کچھ اور یہاں پہ لوگ ہیں جو کہ عدویات کی خریداری کر رہے ہیں سلام علیکم مجھے لیا آپ نے جی میڈیسن لیا ہے کسی اس کی میڈیسن ہے یہ سیرپ ہے مجھے کسی پیشنٹ نے بیجھا ہے مجھے نہیں خط بطا ان کا جی اب مدد کر رہے ہیں کسی مدد کر رہا ہوں یہ بتائیے مہنگائی کتنی ہو گئی عدویات مہنگائی تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن ultimately جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس کا بیڑھن ہمیں ابھی بیر کرنا پڑ رہا ہے ابھی تو چینج آ رہی ہے اگر چینج ہمیں چاہیے تو مشکلات کا سفیز کرنا پڑے گا یہ گورنمنٹ میرے خیل میں ٹھیک کر رہی ہے کیونکہ ہمیں آپ کو دیکھا ہوگا رہا ہے تقریبا سیون بلین ڈالرز کا ابھی کرزہ واپس ہوا ہے ابھی مجھے ریسنٹی نیوز پتا چلی تو جس میں سے انٹرسٹ بھی کافی کام ہوئا ہے تو اس لئے ہمیں میرے خیل بیتری کی طرف گامزن ہیں یہ آپ ہوپفل ہیں آپ وقت دینا چاہتے ہیں حکومت کو ناظرین اس وقت ڈاکٹر تارک میہا نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ صدر ہے فیملی فیزیشن ایسوسییشن کے ہمارے نمائندے سجاد کاسمی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر ریپورٹر ہیں اور میڈیکل بیٹ اسپتالوں کی بیٹ کے اوپر یہ بہت زیادہ گریپ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اندر کی خبریں بھی نور مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرگز لائرز فورم ایسوسییشن کے صدر ہیں آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدیر کہتے ہیں اب یہ عدویات کی قیمتوں کے بڑھنے کا چکر کیا ہے اور میں نے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے اس کے علاوہ کیونکہ لاؤ سے ان کا بھی تعلق ہے اور بتائیں گے یہ کہ کیا صوبہ ہی عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے یا پھر عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے گفتگو کا آغاز ہم نور مہر صاحب سے کر لیتے ہیں نور مہر صاحب یہ کس کی تجویز تھی یا یہ کس کا آرڈر تھا کہ عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہوگا کیا ہے کہ جتنی بھی دوا پچانویں ہزار برینڈ اس ملک میں ریسٹرڈ ہیں ان تمام برینڈز کا جو سرے سے جو ریکارڈ ہے اس کو آغ لگا دی گئی ہے اور اس کا جو ہے مطلب کہ آغ لگا دی گئی ہے کیا مطلب آپ کا کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بدکسیمتی کہہ لیں کہ جو ڈرگ ڈرگ کی آثورٹی کے سربراہ اس سے پہلے جو ڈاکٹر اسلام اغوانی جو کہ خود ارسوکہ کمپنی کے مالک تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ پروو ہوا تھا اس کو فارق کیا گیا تین سال پھر بھی وہ رہے پھر خود جو ہے پسلی جو ہیلتھ مینسٹر تھی سیرا عبدالطارہ نے ان کو سپورٹ کیا اس کرپشن میں اب کیا ہوا کہ ستائیس نومبر دو ہزار تیرہ کو جو ہے پدرہ پرسنٹ پرائس انکریز کا ایک نوٹفکیشن ہوا نواز شریف صاحب نے دو دن کے بعد وہ واپس لے لیا پھر کمپنیوں نے بڑی بڑی کمپنی مافیا نے اور ڈرگ ڈرگ کی آثورٹی کے جو سربراہ تھے اور ڈریکٹر پرائسنگ تھے امان اللہ ان کی ملی بھگت سے جو ہے کیا ہوا کہ وہ سٹے لے لیا گیا سندھ ہائی کورٹ سے کورٹ کا شولڈر اسمال کیا گیا اور سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے ڈرگ 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 کی آثورٹی کے پرائس انکریز کر کے پیش نہیں ہوتے تھے اب وہ پانچ سال سے سٹے چل رہا تھا اب جو نئے سی او جو جالی پی ایس ڈی والے اور نیب کے ریکارڈ میں مردہ جو سی او ہے شیر اختر انہوں نے کیا کیا کہ کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ پدنا پرسنٹ جو ان سے حساب لینا چاہیے تھا پانچ سال کا وہ بھی انکریز کر دیا مزید اس میں نو سے پدنا پرسنٹ مزید بھی انکریز کر دیا تو اب یہ جو آئے روز کا اضافہ ہے اس کو تو ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ مانٹری نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ نور مہر صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور پہلے بھی تشریف جب لے کر آئے تو نوڈسز آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو بھی آئے اور آگ نے جس انسان کو مردہ کہا اور یہ کہا کہ جن کی جالی ڈگری تھی تو پھر بعد میں وہ باتیں سچی ثابت ہو دیکھیں ہم نے لاہور نیوز نے دنیا خبار نے یہ خبر نشر کی تھی کہ جناب جو مجودہ سی او اینڈ ریپ کے ان کی پی ایج ڈی کی ڈگری جالی ہے اس پہ ایکشن ہوا اور اب وہ ثابت ہونے کے بعد امران خان نے سی او ڈریپ کو ان کے عدے سے اٹھا دیا انہوں نے سٹی لیا لیکن چند دن بعد ہی ان کے ڈے بائی ڈے ہیرنگ کی وجہ سے ان کا سٹی جو ہے نا وہ خرج ہو گیا اور اب وہ سیٹ پہ مجود نہیں ہیں پہلے بھی ہم کہہ چکے تھے کہ یہ سی او ڈریپ کے خلاف نیب نے انکوئری کی تھی اس وقت باقی بندوں کو سزا مل گئی اور اس کو کہا گیا کہ یہ مردہ ہے یہ مر چکا ہے لہذا انکوئری ٹھپ کر دی گی بند کر دی گی تو یہ 22 میں سکیل کی پوشٹ پہ آگے بیٹھ گیا 21 میں اور سی او ڈریپ بن گیا تو آپ بتائیں کہ یہ کس کی سازش تھی یہ سازش تھی اس ایک مریض کے خلاف جو کہ سازش کی کوئی ثبوت نہیں ہوتا لیکن ذمہ داری وفاقی وزیر سہت کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدویات پر کنٹرول کریں اب دیکھیں 9 سے 15 فیصد کا نوٹیفکیشن کیا گیا کہ عدویات بڑھ رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا یہ جو ان سے گورنمنٹ نہیں جا رہی تو شور مچا ہوا ہے مہنگائی مہنگائی گا تو کیوں نہ ہم فارماسیٹیکل کمپنیوں نے سوچا کہ ہم بھی مہنگائی مہنگائی کھیل لیں انہوں نے جو بیٹ پر مریض مر رہے ہیں بچارے جو دعائی لینے کے پہلے ہی سرکاری ہسپیٹلوں کے دھکے کھاتے ہیں دعائی لینے کے لیے صرف اتنی اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں قرائے لگا کے ان پر آپ دیکھیں پندرہ کی بجائے تین سو فیصد تک دعائیوں میں اضافہ کر دیا کیا ہے سجاد کازمی صاحب آپ کی جانب بھی آتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال نور مہر صاحب سے میں پوچھا یہ چاہتی ہوں نور مہر صاحب جس طرح سے ابھی سجاد کازمی صاحب فرما رہے تھے کہ ادویہ ساز کمپنیاں نے دیکھا کہ پرائس ہائک کا ایک شور مچا ہوا ہے آورال کنٹری میں پاکستان میں تو ہم بھی تھوڑی جال سازی کر لیں ہمیں کون پکڑے گا ادویہ ساز کمپنیاں کیا یہ حق کیا یہ کانفیڈنس رکھتی ہیں حق تو دور کی بات کانفیڈنس رکھتی ہیں اعتماد رکھتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی جو ادویہات ہیں ان کی قیمتوں کا تائیون کر لیں ہاں جی اصل میں ان کو جو کمپنیاں ہیں ان کو سی او ڈریپ اور جو انسپیکٹرز ہیں ان کی ناہلی پر یقین تھا اس لیے ایک ایک لوٹ یا بیج نمبر ایک دوائی کا جو تھا اس کی تین تین قیمتیں جو ہیں وہ آپ کے یقین تھا یا آشیرباد تھا آشیرباد بھی تھا اور یقین بھی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرگ انسپیکٹروں کے پاس پرائیس ویریفیکیشن کا میکنیزم تریقہ کار ہی نہیں ہے ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی آفیشل ویب سائٹ ہو جس سے کوئی مریض یا میڈیکل سٹور والا یا عام آدمی کوئی بھی ویریفائے کر سکے کہ یہ دوائی پہلے یہ قیمت تھی ابھی یہ ہے اصل میں یہاں پہ تو چور جو ہیں وہ ڈریپ اور فارماسٹوکل کمپنیز مافیا جو ہے ان کا اتنا سٹرونگ گت جوڑ ہے اتنا سٹرونگ گت جوڑ ہے کہ اس کے لیے میں سمیتا ہوں کیونکہ ایک بندہ نیب کی ریکارڈ میں مردہ تھا سیو ڈریپ اس کی ڈریپ جالی تھی تو کیا یہ ہمارے ادارے جو ہے سو رہے ہیں ہمارے کس چیز کی تنکھا لیتے ہیں ہمارے ادارے جو بڑے بڑے ہیں جو منسٹر ہیلتھ جو ہے اس نے کڑورورورو پیک کی یہ تو ایسے ہی ہو گیا مثال میں ایسے دوں گی کہ تھانے دار ایک ڈکیت کو سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یہ میڈیکل سٹور ہو لیں نہ بولیں لیکن حقیقت یہ ہے یہ بچارے سارے یونین والے یہ منتلیاں دیتے ہیں ڈریک انسپیکٹروں کو یہ اس کی تحقیقات ہونی کیوں ان کے پاس بھی ریکارڈ نہیں ہے ملی بھگت کر کے یہ ڈریک بنانے کا مقصد فوت ہو چکا ہے کیا آپ اس کو انڈوس کریں گے بات کو صرف مقصد نہیں یہ لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں کہ غریب مریضوں کے میت کو کندھا بھی نہیں دیتے یہ دیکھیں روزانوں جو ہیں ان کی نائلی کی وجہ سے چار سو سے پانچ سو لوگ مرتے ہیں کیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک سٹنڈ ہے بیس یورو کا آتا ہے چار ہزار روپے کا آتا ہے دو لاکھ روپے کا بکتا ہے سترہ اٹھارہ سو لوگوں کو روزانوں ضرورت ہوتی ہے کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے صرف یوٹیوب پر دیکھنا ہے کہ دل کے اندر لگنے والا سٹنڈ یہ کہاں بنتا ہے اس کی پروڈکشن کہا ہوتی ہے اور اس کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے اور پھر آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے اور پھر آپ نے جا کے پوچھنا ہے کہ پاکستان میں ملنے والے سٹنڈ کی قیمت کیا ہوتی ہے آپ اپنی آنکھیں کھولیے اگر تو آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ ضرور جا کے گوگل کر لیجے کہ سٹنڈ تو ہیں ان کی قیمتیں ایکچلی میں ہوتی کیا ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے ابھی ایک سوال بہت ایمپورٹن پوچھنا ہے اور میں نے لوگوں کے جذبات پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے ناظرین ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد ہم نے ڈاکٹر صاحب کو شاملے گفتو کرنا ہے اور ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ کون سے مریض ایسے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے یعنی کون سے امراض جو ہیں وہ امراض جو ہیں وہ ایک فیرس بنائیں گے اور امراض کی امراض کی امراض میں سب سے اوپر کس مرض کونسا مرض ہے اور اس کی ادویات جو ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیملی فیزیشن بھی ہیں اور فیملی فیزیشن ایسوسییشن کے صدر بھی ہیں اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جب بریض آتا ہے آپ کے پاس اور ادویات آپ اس کو لکھ کے دیتے ہیں تو اس کا پہلا رییکشن کیا ہوتا ہے ادویات کے حوالے سے کیا قیمت پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا سستی دعائی لکھ دیں دیکھیں جی آج سے اگر 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو جب مریض آتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دعائی اچھی لکھ کے دیں چاہے جتنی بھی مہنگی ہو ٹھیک ہے نا آج کل یہ علاقات ہیں کہ مریض ایک فیملی کے تین چار اگر اس کے بچے بیمار ہیں یا گھر کے مہمبر بیمار ہیں آج کل لاہور میں یرکان اور ٹائفائٹ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور گھروں کے پورے لوگ وہ کیا کرتا ہے کہ جس کو زیادہ تکلیف ہو اس کی میڈیسن لے لیتے ہیں اور آ کے اس کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ مہنگ آئی ہے اور ہم پسے جا رہے ہیں تو پلیز کوئی سستی دعائی لکھ کے دیں میں نے کچھ گھروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ دعائیاں شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں نہیں اس کو خانسی ہے تو ایک خانسی کا سرپ لیا اور پورے گھر نے وہی پی لیا اور آرام آگیا اللہ کے حوالے بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ کل آپ کا بچے جس کو 104 بہار تھا اس کو نہیں آج لے کے آئے تو وہ کہتا ہے جی کہ اس کا بخار کچھ بہتر تھا اب میں نے کہا ہے کہ اس کا زیادہ ہے میں اس کو دے دوں اسی کی دعائی میں سے تھوڑا چی اس کو دے دوں غربت سر یہ آپ نے کیا بات کہی جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہم جب کسی کو پریسکائب کرتے ہیں تو ہم اسے اندازن بتاتے ہیں یہ دعائی اتنے کی آئے گی وہ جب بزار جاتا ہے اس کو تین گناہ زیادہ جب ملتی ہے وہ آکے کہتا ہے ڈاک سب آپ نے تو یہ اتنا کہا تھا اب ہمیں اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے نہیں پتا آج دعائی کی قیمت ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے پرسوں ہو رہا ہے کوئی بندہ کنٹرول کرنے والا نہیں ہے اور اس طرح چکے ہم میس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے علاعت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آنیسلی دعائی کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے لیکن دعائی کے بغیر وہ غریب آنے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی چیز دے دیں ہم مر جائیں اس سے بہتر ہے کہ اس ملک میں رہنے کا بڑے برے آلات ہو چکے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی بات میں سن رہی ہوں لٹرلی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ابھی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے میں ایک اینکر ہوں میں ایک موڈریٹر ہوں مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے سو مردوہ نہیں کہنی چاہیے لیکن پھر بھی ہمت کرنی ہے اور یہ بات کہنی ہے کہ شکر ہے کہ جو عالمی دنیا ہے اس کا پریشر پاکستان پہ ہے کہ پولیو کا خاتمہ کرنا ہے اگر عالمی جو قومے ہیں اور عالمی سطح پاکستان کی اوپر یہ پریشر نہ ہوتا تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پولیو ویکسینیشن بھی یہاں پر اتنی مہنگی بکتی کہ یہاں پر لوگوں کو خریص کر اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلانے پڑتے اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ مجھے ٹوک دیں مدیہ بلکل آپ نے ٹھیک آیا ہمارے پاکستان کی اندر یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ جس پروگرام کی ہم کو ایڈ ملتی ہے باہر سے امداد ملتی ہے ہم وہی پروگرام چلاتے ہیں آپ ایڈز کا کنٹرول پروگرام لگا لیں آپ اس کا ہیپٹیٹس کا لگا لیں آپ ٹی بی کا لگا لیں ٹی بی کی بھی ابھی تک آپ کو جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو ہیں وہ ڈبلی او ایچو اور دیگر ملک ہیلپ کر رہے ہیں اس کی دعائی ابھی تک آپ کو ایڈز کی ہے جو ہے وہ دعائی بھی باہر سے آپ کو ایڈ میر رہی ہے کوئی گورنمنٹ کو اس پہ بلکہ پرائیویٹ ملتی نہیں ہے بہت سارے پروگرام ایسے مسئلہ اب یہ ہے مدیہہ کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ دعائی ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ دعائی مہنگی ہو گئی لیکن مسئلہ یہ کہ اتنی چیخیں مارنے کے باوجود اتنا شور مچانے کے باوجود اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا بتائیے یہ ہنڈرڈ میلین ڈالر کوئیسٹن ہے کیوں نہیں ہوتا اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعائی کی قیمت جو بڑھتی ہے وہ ملی بگ سے بڑھتی ہے ملی بگ سے بڑھتی ہے سارا میڈیا شور مچا رہا ہے ہر خبر لگ رہی ہے پھر بھی عمران خان تک نہیں پہنچتی پھر بھی وفاقی وزیر سہت تک نہیں پہنچتی لیکن پہنچ رہی ہے اب وفاقی وزیر صاحب کو سارا پتا تھا کہ سی او کی جو ڈگری ہے وہ جالی ہے ٹھیک ہے وزیر کے نام بھی لیں اب دیکھیں عمر کیانی صاحب نے ایک آرڈر کر دیا کہ جی عدویات مہنگی ہو گئی ہیں وفاقی وزیر جو ہمارے ہیلتھ کے ہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ اس کا مجھے تحقیقات کی جائیں یہ ایک ڈرامے بازی ہے اگر انہوں نے صحیح تحقیقات کرنی ہے تو ان کامپنیوں کو سزا دیں ان کامپنیوں سے لوٹا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کریں سٹوروں کے اوپر ریکار نہیں ہے ڈیٹا مجود نہیں ہے اب جو پنجاب کے ڈراغ انسپیکٹر ہیں ادھر ڈراغ انسپیکٹر آئے گا اس کے پاس اس کو نہیں یہ پتا کہ ڈبی پر پچھلے میں ماں کیا قیمت تھی اب کیا لکھی گئی ہے کیونکہ اس کو وفاق کی طرف سے ڈیٹا آتا ہی نہیں ہے ڈیٹا ہے ہی نہیں اور بات سننیں ڈیٹا جیسے نور میں نے کہا کہ جلا دیا گیا ہے اور انہوں نے پھر لیٹر لکھا ہے کامپنیوں کو کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ دوائی کس قیمت پر بیچ رہے ہیں ہم نے فائلیں تیار کرنی ہیں یہ بائی سے شرم کب جلا کیسے جلا دیکھیں اصل میں جب پہلے منسٹر آئیلت تھی آپ پھر ڈراغ انسپیکٹر آئیلت کی اتھارٹی بنی دوزار بارہ میں تو اصل میں جب دوزار بارہ میں اور اس کے بعد جو کمپنیز تھیں انہوں نے اپنے مالکان کو ڈراغ انسپیکٹر آئیلت کی کیا کاسمی صاحب اس کے گواہ ہیں فیصلہ آتر مللہ صاحب نے بھیا جسریس صاحب نے دیکھیں جو بندہ نائب کے ریکارڈ میں مردہ تھا جالی ڈگری والا تھا وہ آخر کیسے پہنچ گیا آئیے ذرا عوام سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا در کھٹکٹانہ ہے میرا خیال سے وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ عدویات کی خریداری کر رہے ہیں آئیے کوشش کر لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اچھا تبیار کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے روز ہی ہو رہا ہے اور آپ تو حادی ہو گئی کیا کہیں گے میڈیسن کے یہ سمجھیں جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں میڈیسن تقریباً کہہ لیں کہ آپ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ بیٹ چکے ہوتے ہیں تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ نئی پیک پہ جب دیکھتے ہیں تو قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے اور وسائل پہلے ہی بہت محدود ہیں اور مہنگائی کا جن تو بوتل سے باہر آ چکا ہے اور غریب عوام یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے میڈیسن لینا بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے جو صورتحال ہے اور بلکہ میں یہ بھی یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی اس حالت سے کہ یقین کریں کہ کئی دفعہ تو اس طرح ہوتا کہ پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس اور لوگ یقیون کے ان کے بعد بیلنس نہیں ہوتا اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فون کروا دیں کوئی ان کو فون نہیں کروا دیں یعنی اندر یہ بھی سہولت نہیں ہے کہ وہ اندر ایک فون ہی کر سکیں اپنے لوگوں کو یا کوئی بھی ان کا جو بھی ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ہیلپ کر دیں یا لوڈ کروا دیں یا کوئی اس طرح کی سوئی میں نے جو لاس ٹائم یہاں پر پروگرام کیا تھا میں نے ایسے پیشنز کو خود اٹینڈ کیا تھا جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ بھیکنے بھی مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ اندر ایڈمیٹ ہے آپ کو اللہ زندگی دے صرف یہ میری پریسکیپشن ہے یہ دعائیاں مجھے لے دیں سر ایسی سٹوری آپ کے پاس روز دن میں کتنی مرد باتی ایسی آپ یقین کریں ہمارے پاس ابھی ایسے کارڈ بھی پڑے ہیں ایڈی کارڈ بھی پڑے ہیں جو جہاں پہ علاج کروا کے جا چکی ہے اور وہ اپنا پے نہیں کر سکے لیکن وہ ان کو پھر ہم لوگوں نے مینیج کیا ہے کہ کس طرح وہ کرتے ہیں ایڈی کارڈ ڈپا جاتے ہیں اور دعائی لے جاتے ہیں اور بعد میں وہ شرم کے مارے نا یعنی کہ پیسے جو نہیں ہیں تو وہ ایڈی کارڈ بھی نہیں لینے ہیں بلکہ میں نے ایک دو کو فون کر کے کہا کہ آپ اپنا ایڈی کارڈ لے لیں یہ کیا کہاں کا انصاف ہے کیا عمران خان کو لوگوں نے منڈیٹ جو ہے اس لیے دیا تھا کہ لوگ رولیں مزید تباہی کی طرف جائیں تو یہ ایک نہیں اور روزانو اس ملک میں آمیر کیانی جو ہیلتھ منسٹر ہے اس کا رسپونسٹیبل ہے کہ روزانو تین سو سے چار سو لوگ جو ہیں دوائی مہنگی ہونے کیا سے مرتے ہیں اس وجہ سے نہیں اور یہ بات کہ آمیر کیانی صاحب صرف ٹیلی ویشن کا شو وہ دیکھ کے ان کو معلوم پڑھا ہے کہ گراؤنڈ ڈیالیٹی کیا ہے یہ ان کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے کیونکہ جس سیٹ پہ وہ ہیں ان کو کسی ٹیلی ویشن شو کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے انہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ زمینی حقائق کیا ہے ساملی گمہ جی دوائی لینے آئی ہیں مل گیا آپ کو کتنے کا ہے وہ ساڑے یارہ سو کا مہ جی کیا کرتنے ہیں آپ آج جی انہوں نے دسیا بیٹی نو میری بیٹی نو نا مطلب اسی کم مالی آلتیں کم زورا نہیں ہے نہیں کراک آسا کدے تا پھر اسی انہوں نے مجبوری نو تا پھر کچھ کر نہیں اب گیارہ سو کا ڈببہ ہے تو کاروبار کیا ہے آپ کماتے کیسے کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں بیٹی نو لیا کے آیا تو انہوں نے راتی آئی ساں تینا نہیں کٹ کیتا ہے تو انہوں نے ڈاکٹر نے کیا کریں گی بچی نے پینا کم تو وہ کٹ نہیں رہے اب آپ نہیں لینا ہے پیسے آپ کے پاس کیا کریں گی ماجی آپ نے میں میں سوری میں آپ سے میرے معذرت کھا ہوں آپ سے یہ سوال میں پوچھ رہی ہوں میں شرمندہ ہوں آپ سے لیکن میں ان لوگوں کو بھی شرمندہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں اس بہنگائی کے ہاں جی کیا کریں گی کچھ بھی نہیں پہ رونا کیا نو جو کہنا میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں ان کی بیٹی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خزائیت کی کمی ہے گیارہ سو والا دودھ کا ڈبا لے کیا ہے ماں جی کے پاس گیارہ سو نہیں ہے وزیراعظم صاحب ہمارے کیا باتیں کرتے ہیں دیکھیں مدیحہ پہلی تو بات یہ ہے کہ غریب آدمی کے پاس واقعی خوراک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دن با دن جو ہے نیچے کو جاتا ہے اور آخر ایک دن موت کے بعد چلے اور یہ جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے ڈبا شباب ویسے اگر کہتے سیب کھاؤ کنوں کھاؤ یہ لو بجڑ یہ طریقہ کار ہے یہاں سے مداد لے لو یہ تو ہے ایک طریقہ کار لیکن ڈاکٹروں نے بھی اپنی کمیشن چمکانے کے لیے دودھ کا ڈبا لکھ دیا ہے کہ فلان لیں اب دیکھیں ڈاکٹر جگہ جگہ تلقین کرتے ہیں کہ بچہ بیبی جب پیدا ہو فوراں ماں کا دودھ پلائیں یہاں پہ ڈاکٹروں نے کمیشن کی وجہ سے دودھ لکھ کے دے دیتے ہیں اور ماں سے چھین لیتے ہیں نرس کہتی ہے کہ دودھ نہیں پینا وہ فیڈر پھینک دیتی ہے ٹوکری کے اندر اور ڈاکٹر کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ بچے کی شکیعت کی جاتی ہے کہ اس کو تو پوٹیاں لگی ہیں یہ ایک اور کہانی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسی کمپنی کی دوائی لگ کے دیتے ہیں جس کو وہ کمپنی ڈاکٹر کو کمیشن دیتی ہے اس میں کتنی حقیقت دیکھیں جو سرکاری ڈاکٹر ہیں تنخواہ تو گورنمنٹ سے لیتے ہیں لیکن بہت سرے ڈاکٹر جو ہیں وہ کام جو ہیں وہ فارماسٹوٹکل کمپنیز کے لیے کرتے ہیں کیونکہ کمپنیاں جو ہیں ان کا فریج اے سی باہر کے ٹوور یہ سارا کچھ دیتی ہیں بات یہ ہے اس وجہ سے مہنگ نہیں کہ دوائی اصل میں مہنگی ہے اصل میں بہت سری دوائیاں جو ہیں وہ دو ہزار پانچ میں اگر وہ اس کا رام ٹریل وہ پانچ لاکھ روپے کا کیجی تھا اب جو ہے وہ پانچ ہزار کا کیجی ہے جی اکشاف کر رہے ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ایک سرکاری ہسپتال کے پروفیسر کا مجھے فون آیا لاہور کے کہ جو آپریشن کے اندر تیس ہزار پے کی دوائی استعمال ہوتی ہے اس کو میں نے بنا لیا ہے میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں وہ صرف تین سو روپے میں بنی ہے اب بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کامپنی پاکستان کے اندر آگے داکٹر کو کمیشن دیتی ہے ڈریب میں ڈشوہ دیتی ہے کیا کرتی ہے آخر اس کا ہمارے پاس کو وہ مشینری اور وہ لیب ہی نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ باہل سے جو میڈیسن آتی ہے اس میں کیا ڈالا گیا ہے آپ دیکھیں کہ پولیوں پہ جو شکوکو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں جو لوگ پولیوں کے کترے نہیں ملاتے اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری لبارٹریاں کام نہیں کرتی اگر ہماری لبارٹریاں اس کے سارٹیفکیٹ دیں تو لوگ دعائی بھی اچھے طریقے سے سستی کھائیں اور پولیوں بھی پیئیں بہت سارے بہت سارے اینگلز نکل رہے ہیں نور صاحب آپ کی جانب دوبارہ سے آتی ہوں ایک اور انکل ہے ہماری ساملے گا آپ دعائی لینے آئے ہیں نہیں دعائیاں لے کر تھک گئے ہوں تھک گئے آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے مریڑ کو چھوٹی لانگے کارچل جانگے اور کی کرنا ساں کیوں کیوں ایسا کیوں کریں گے دعائی کی پیسے نہیں ہے کتھول یہ ہوں برداشت ہو گئے پہلے کتنے کی دعائیاں کتنی دعائیاں لیا میں نے چھے دنوں گھنے آئے ہیں چھے دن میں آپ بیمار ہیں یا آپ کا کوئی بی بی کیا ہوا انہیں سانس کا مسئلہ ہے سانس کے مسئلے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں انہیلر بھی دیا جاتا ہے زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں پہلے جو ہے وہ تین سو پندرہ روپے کا تھا اب تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے کا ہو گیا ہے اچھا اب اصل میں میں آتے ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں میں گھر چلا جاؤں گا میں اپنی بی بی کو چھٹی کروا دوں گا میرے پاس نہیں ہے پیسے دعائی لینے کے چھے دن میں انہوں نے نو ہزار کی دعائیاں لے لیں نہیں لے سکتے لوگ یہاں پہ میں نے کہا نا یہ مجبور ہوتا ہے نا انسان اتنے مجبور ہیں لوگ کہ اس کی مجبوری پتائی نہیں گا سکتی ایک اور ہے ہمارے سا سر آپ بھی دعائی لینے آئے ہیں ہم ایٹیشن لینے کے لیے آئے ہیں مجبور نہیں ہے یہ دیکھتا کیا کسی اس کی میڈیسن کا گارمنٹ ہسپتالوں کے یہ ہی چلتا ہے بہت یہ ہی کہنا چاہتا ہو اس کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں نہیں کنٹرول ایسے ہی چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا نظام ایسے ہی چلتا رہا ہے یہ یہ پتا کہا جو دکان تا رہنا اس کے اپنے ریٹ ہے مجھے ڈاٹر نے کل کہا کہ یہ آگے یہ دعائی لے کر رہا ہو مجھے ساٹھ سے ستر روے کی آئے گی میں سروس ہسپتال میں اس ٹینڈ کے ساتھ گیا ہوں تو اس نے مجھے کہا میں کتنے پیسے کہتا سو روے آ میں کہا یہاں وہ ستر روے ساٹھ ستر رکھا رہا تھا وہ تو پاگل ہیں ڈاٹر اس نے ایسے دلکارہ جیسے کسی جانور کو دلکارتے ہیں وہ کہا میں نے سو روے دیا میں مجبور تھا میں نے وہ ٹیسٹ کے لیے اس کے لینے تھے وہ میں نے وہ لے کا تو پھر میں آنا اپنے وارڈ میں آ گیا تو اب بھی میں بھی یہ دیکھیں یہ آپ اپریشن ہے یہ یہ میڈیسن لینے کے لیے تبدیلی سرکار کو ایک پیغام دیجئے تبدیلی سرکار نے کیا کرنا ہے وہ اپنے میں تبدیلی نہیں لازے وہاں میں کیا تبدیلی لائے گی یہ یہ مران خان صاحب جتنے کہہ رہے تھے جی میں تبدیلی لے ہوں گا تبدیلی کیا لے کر آئے ہیں ماری زیادہ چنگا ہے ماری زیادہ چنگا ہے دیکھیں نا پٹرول اس نے پچاس رو پیسے اس نے جانکہ اوان کو ریلیف دیا ہے اور چھے ساتھ رو پیسے اس نے بڑھا دی ہیں یہ ہمیں یہ نچوڑ رہا ہے اس سے پہلے تو پہلے میری حقومت صحیح تھی آپ بھی دعائی لینے آئی ہیں ہاں جی میں بھی دعائی لینے آئی ہیں بہت میں کی میرا بچہ بمار ہے کیا ہوا بچے کو وہ بے ہوشی پڑھا ہے نہ کوئی دعائی چارٹر دار کے لیے دیتے ہیں میں غریب رہا تو بے ہوش پڑھے ہیں آپ کے بیٹے ہاں دی آپ ایک اس کو نا موشن لگے ہیں اور الڈیاں لگیں ہیں وہ ایک دم ایسے ہو گیا سبتال میں لے کے آئے ہیں آج مینہ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا مہینے سے دعائی لے رہی ہیں آپ ہاں ہی دعائی لے رہی ہیں ہاں ہی دعائی لے رہی ہیں کتنے پیسے لگ گئے یہ پرچیاں میرے پاس ہیں کم سے کم نہ میرا بتائیے بتائیے کتنے پیسے لگ گئے میرے بچے نے یہ بمارے یہ دیکھو کتنے پرچیاں ہیں دعائی ہیں اور جو آپ نے لے ہیں مرے پاس پیسے نہیں ہوتے کسی سے اٹھا اٹھا کے اٹھا میں لے کے آئے ہیں کوئی چارزار کی ہے کتنے کی ہے تو میں پرشان ہوں ادھر دعائی بھی نہیں سہی ملتی میں پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اور آپ سر آپ بھی دعائی لینے آئے ہیں میں دعائی لینے نہیں آئے ہیں ابھی میں سور رہا تھا تفدیلی سرکار آپ کی مشہ سے چاہ رہی ہے یہ پٹرول پر یہ گندہ جو بھی یہ پٹرول پر ہوتا ہے جب آپ کا پٹرول ہی مہنگا ہو گیا تو غریب کیا کھائے گا کیا کمائے گا غریب آدمی مارے مارے پھر رہے ہیں کسی کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے پر تیار نہیں ہے اگر کسی کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس چل جو دوسرے کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس چل جو تو ضروری حل بتائیے یہ غریب عوام چالیس ہزار کی دعائیاں لے بیٹھیں اپنے بیٹے کے لیے سر پہ ان کے ان کا شوہر نہیں ہے کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا ڈراغ ایکٹ انیس سو چھتر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دوائی کی ریسیشن جو ہے وہ جنریک سسٹم پر ہونے چاہیے تمام سالٹ جو ہیں وہ جنریک پر ریجسٹر ہونے چاہیے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ جنریک پر اسکرائب کریں جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے تو دس گناہ کیمتیں کم ہو جائیں گی ایک دوائی جو ہے وہ مختلف برینڈوں کے بجائے کم ہو جائیں گی اس پہ حکومت کیوں نہیں آرہی دیکھیں میں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا اور میرے جو اس کیس کرنے پر دوائی جو ہے ریسٹر بھی جنریک پر اس کو تمام ڈاکٹر جو ہے نا وہ صرف اس کا سالٹ جو ہے وہ لکھیں تاکہ کیمتیں دس گناہ کم ہو جائیں دیکھیں مدیحہ حال یہ ہے کہ جنریک نیم جیسے انہوں نے بات کیا کہ ساٹھ لکھیں جنریک نیم لکھیں اس میں یہ کہ آپ پینڈول نہ لکھیں اس کے اندر پینڈول کے اندر پیرا سٹا مول ہے آپ پیرا سٹا مول لکھیں تو ساری کمپنیوں میں کمپٹیشن آ جائے گا وہ ساری پیرا سٹا مول بنائیں گی وہ مقابلے میں آئیں گی جب آپ پینڈول لکھیں گے تو ڈاکٹر کی کمیشن ہوگی اس میں وہ پینڈول برینڈ لکھ رہا ہے پاکستان کے اندر وہ کمپنیاں کام کریں جن کا آپ کے ملک سے زیادہ بجٹ ہے رسرچ کا تو آپ وہ تو اتنا پیسہ لگاتی ہیں آپ کس طرح دویات کے غلابہ اگر ایک ریپورٹر کو معلوم ہو سکتے ہیں اگر نور مہرت صاحب کو معلوم ہو سکتے ہیں تو ایک منسٹر کیوں کیوں معلوم نہیں ہو سکتے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دبارت سے حاضر ہوں گی مزید بھی حقائق آپ کا بتانے ہمارے ساتھ رہی ہے جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دبارہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں ہم پرگرام ڈاپ سٹوری میں حد درجے تک کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام ایکسپیکٹس جو ہیں وہ پرگرام میں شامل کیے جائیں اور تمام متعلقہ محکموں کے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد ہم پرگرام کا ریکارڈنگ کا یا لائف پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے بھی پرگرام میں ہم نے تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے عالی عہددران کو کانٹیکٹ کیا لیکن کوئی بھی اس ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں سجاد کازمی صاحب آپ کی بھی مدد لی ہم نے سجاد کازمی صاحب نے بھی تمام لوگوں سے کانٹیکٹ کیا لیکن کیا بجاہ ہے کہ عوام کے لیے کوئی بولتا ہی نہیں دیکھیں مدیہا انہوں نے پنجاب حکومت نے اڈیشنل جو سیکٹری ہیں درگ کنٹرول کے انچارج ہیں ان کو اڈیشنل چاہی دیا ہے وہ اس آفیس میں آتے ہی نہیں بہت کام آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں تو ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے اب میں نے جو چیف درگ کنٹرولر ہیں منور حیاء صاحب ان سے دفتر میں بات کی انہوں نے کہا جی وہ موقف دے دیں گے سرکاری تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہاول پور جا رہا ہوں میں کہیں دور جا رہا ہوں یعنی کہ کسی طریقے سے پنجاب گورمیٹ کے جو نمہندے ہیں وہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آف دی ریکارڈ کہتے ہیں بات کہ ہمارے پاس اکتیار نہیں ہے یہ وفاق کا مسئلہ ہے کہتے ہیں مان لیتے ہیں آف دی ریکارڈ کس کس کی تنخواہ میں اضافہ کرنا ہے اس کا ڈیٹا تو بہت جلدی بنا لیا جاتا ہے کون کونسی گاڑیاں کس کس وزیر کو چاہیے اس کا ڈیٹا بہت جلدی بنا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب میڈیا پہ خبر آ جاتی ہے تو اس کو یو ٹن میں لے لیا جاتا ہے اور اس پرپوزل کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے کہ میڈیا نے بہت زیادہ شور مچا دیا لیکن جو ڈیٹا بنانے والا ہے وہ ڈیٹا آج تک بنایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے سبائی ایچی سی بنا لی تو سبائی ڈریپ بنانے میں کیا مسئلہ ہے اصل مسئلہ ایچی سی سے کسی کسی کو واپ پڑتا ہے کسی کسی کو کام آتا ہے لیکن مریض تو ہر گھر کے اندر مجود ہے ہر گھر میں بماری مجود ہے ہر کسی آخر کسی غریب سے پوچھ لیں تین سے چار ہزار روپے کی عدویت لازمی اس کے گھر میں آتی ہے امیر کا تو بات کا مسئلہ ہے اس کو پوچھ لیں کہ وہ کس طرح میڈیسن لے کے آتا ہے تو اس پہ بھی اگر صوبہ یا وفاق کنٹرول نہیں کرے گا اور اس پہ توجہ نہیں دے گا تو آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ان کو چاہیے کہ صوبہ اختیارات اپنے پاس لیں اور جیسے وہ ڈرگ انسپیکٹروں کو بیٹا ہے کہ یہ ڈسٹ پڑی ہے تو وہ چلان کر جاتے ہیں تو وہ عدویت کی قیمتیں کیوں نہیں چیک کرتے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے تو جب یہ ہوگا تو ملی بقت نہیں ہوگی سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا کرپشن کم ہو جائے گی وفاق نہیں چاہتا کہ صوبہ کو اختیار ملے وہ ڈرائپ ہے اگر ان کو اختیار دے گا تو ڈرائپ کی اپنے دیاری جو ہے وہ ان کی جو مناپلی ہے کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ان کے پاس گیارہ سو نہیں تھے تو پرگرام میں ہر اس شخص کو جو کہ اس گیارہ سو کا ذمہ دار ہے اور جو اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے اس کو شامل ایک گفتگو کرنا میرا میری ٹیم کا فرض تھا اس لئے ہم ڈرائپ کے آفیس آئے یہ ہے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کا دفتر اور یہ آسیم رعوف صاحب ہیں جو کہ پہلے یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے اور اب ان کو بھی ترقی مل چکی ہے لیکن اپنے آفیس میں نہیں ہے تمام تر دروازے یہاں پہ بند ہیں ہم نے کوشش کی ہم ڈرگ انسپیکٹر سے ہی ملنے اور وہ جو چھاپے ہمار رہے ہیں میڈیکل سٹور میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کونسی میڈیسن زیادہ قیمت پہ مل رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے اور اگر کیس بنے گا تو وہ میڈیکل سٹور پہ بنے گا یا پھر فارماسیوٹیکل کمپنی کے اوپر بنے گا اس سوالات کے جواب یہ آثوریٹی رکھتے ہیں یہ لوگ انہوں نے ہی دینے ہیں لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے تو سجادہ قیمت صاحب جائے تو کہاں جائے ہم دیکھیں میڈم ہم ایڈیشنل جو ڈریکٹر ہے یہاں کے آسم راوک صاحب یہ لاہور میں وہ انچار جائیں بہت سارے ڈرگ انسپیکٹروں کے انڈر کام کر رہے ہیں ہم بہت سارے ڈرگ انسپیکٹروں کو بھی ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارٹ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ موقف دے سکیں کہ جناب کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور عدویات کی قیمتیں کیوں بڑیں ہیں آسیم راوک صاحب کی اب ڈیزگنیشن کیا جو ترقی کے بعد ان کو عہدہ ملا ہے وہ کیا ہے وہ اس وقت موجودہ سی او ہیں چیف اگزیکٹیف فیسر جو شیخ اختر سینج ان کو سابق کو اتارا گیا ہے ان کے عدے پہ ان کو اڈیشنل چارج دیا گیا ہے جو کہ مردہ قرار پا دیے گئے ان کے نیپ کے جو کیسز چل رہے تھے ان میں ان کا جب عہدہ خالی ہوا اڈیشنل چارج ان کو مل گیا جی ان کو مل گیا اور اس وقت یہ اسلام آباد میں موجود ہیں ہم ان کے آفیس آئے آپ نے دکھایا نیم پریٹ بھی دکھائی لیکن یہ موجود نہیں کوئی ڈراغ انسپیکٹر بھی نہیں ہے جو موقف دینے کے لیے تیار ہے لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے یہ حقیقت ہے کہ عدویات کی قیمتیں واقعی تین سو تک بڑی ہیں اگر نہ بڑی ہوتی تو یہ ضرور ہمیں موقف دیتے ضرور موقف دیتے کیونکہ اب جواز ہی نہیں ہم اپنے اخبارات میں چھاپ چکے ہیں کونسی دعائی کی قیمت کیا ہوئی ہے ہم اپنے پرگرام ڈاپ شوری میں بتا چکے ہیں ناظرین تمام حقیقت ہم نے آپ کو زمینی حقائق زمینی حقائق جاننے کے لیے ہم نے اتنی آج لہور کی گرمی میں یہ پرگرام کنڈک کیا ہے اور زمینی حقائق جو ہم نے پہنچائے ہیں سجاد کازمی صاحب اگر میڈیا شور نہ مچائے اگر یہ پرگرام نہ ہو تو پھر یہ لسٹیں بنانے کے لیے تو تیار ہی نہیں تھے یہ میں آپ بتاؤں کہ کل جو لسٹ بنائی گی ہے فیڈرل کی طرف سے وہ گیارہ عدویات جن کی قیمتیں بڑی ہم نے ان کو پروائیڈ کی ہے ایک ڈرگ انسپیکٹر کو انہوں نے لسٹ بنا کے آگے ڈرائپ کو رپورٹ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اب اس پر کاروائی کرنے کا یہ ڈرگ ریگولیٹری آتھورٹی آف پاکستان ہے یہ ڈرگ ریگولیٹری آتھورٹی کا دفتر جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں موقف نہیں مل رہا ہمیں یہاں پہ گھوست ملازمین کہہ لیں ان کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا نہیں نہیں یہ فیلڈ میں جا چکے ہیں یہ گھر جا چکے ہیں جو جو اصل آتھارٹی ہیں گھوست تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو یہ نظر ہی نہیں آ رہے گھوست کہہ سکتے ہیں لیکن وقتی طور پر ہی کہہ سکیں گے وہ جا چکے ہیں فیلڈ میں اور جو ہمیں ملے ہیں آپ بھی ملے ہیں ان سے وہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آتھارٹی نہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ گیارہ عدویات کی قیمتیں ہیں جن کی قیمتوں میں پندرہ سے نہیں بلکہ تین سو فیصد اضافہ ہوا تھا وہ لسٹ سجاہ ساب آپ نے دی تو آپ تو نمائندہ دنیا نیوز ہیں تو آپ نے رہنمائی فرما دی پورے پاکستان کے لیے جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ کام کر رہا ہے ہم نے اگر ان کو لسٹ پروائیڈ کی ہے مجھے ایک رپورٹر کو اگر یہ پتا ہے کہ کون سی عدویات کتنی بڑی ہیں تو ریپ کو کیوں نہیں پتا مینیسٹر کو ہیلتھ کو کیوں نہیں پتا ہیلتھ مینیسٹر کی آپ نے بات کی ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے آج ہم نے اٹھارمی ترمیم کا سوال جو تھا اس کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشت سے بھی رابطہ کیا تھا لیکن انفورجنیٹلی وہ بھی آج لاہور میں موجود نہیں تھی ان کی مصروفیت تھی کسی اور شہر میں جب بھی ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ ضرور ہمیں دیتی ہے اپنا ٹائم دیتی ہے لیکن آج وہ پرگرام میں نہ آنے کی وجہ وہ کسی اور شہر میں تھی مسئلہ یہ کہ یہ فیڈر کا مسئلہ ہے وہ صوبے کی منیسٹر ہیں یہ وفاق کا مسئلہ ہے یہی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب اٹھارمی ترمیم میں صوبہ کو اختیار دیا جاتے ہیں تو عدویات کے حوالے سے صوبہ کیوں خود مختار نہیں ہے یہ سوال میں ان سے پوچھنا چاہتی ابھی میں نے صوبے کے درگ انسپیکٹروں سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے جی جیسے ہی ہمیں انسٹیکشن آئیں گی ہم کاروائی کریں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے جیسے ہی اختیار آپ فیڈرل کی طرف سے ہمیں سوپے جائیں گے کہ آپ ان کمپنیوں کے خلاف ہمیں سیمپل دیں یا ان کے خلاف کاروائی کریں تو ہم ضرور کریں گے لیکن ہم آپ کو موقف نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور یہ وفاق کا مسئلہ ہے آگے پڑھتے ہیں کیونکہ پروگرام میں وقت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ بہت سکتا ہے غریب عمام میں وہ ماں کو نہیں بھول سکتی جس نے گیارہ سو کا دودھ کا ڈبا خریدنا تھا اور اس کی جیب میں گیارہ سو روپے نہیں تھے میں اس ماں کو جواب دے ہوں سجاد کازمی صاحب یہ جو لسٹیں بنا رہے ہیں اس کے بعد یہ کیسز کس کے اوپر کریں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لسٹیں ایسے ہی بنیں گی یہ رپورٹ کریں گے وہ ماں جس کے پاس گیارہ سو نہیں تھے دودھ کا دبا خریدنے کے لئے وہ ایسے ہی ترقی رہے گا نہ تو ستر سال سے کسی نے پہلے پوچھا تھا اور نہ اب کوئی پوچھے گا آپ نے ابھی ایک بہت بڑی بات کہی کہ وہ فارمسوٹیکل کمپنی جس کا بجٹ پورے پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے اس کو پون ہاتھ ڈالے گا یہ ایسے ہی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیوروکریسی اپنے سی او ڈرائپ اور اس سے سابق جو تھے سی او ڈرائپ وہ بقیدہ پلانک کر کے میں آپ کو یہاں پہ ایک راز کی بتا رہا ہوں جو ایک فیپٹی کلاب ہے جو فیپٹیہ بنایا گیا ہے جس میں ملٹی نیشنل فارمسوٹیکل کمپنیہ جو اس بات کی میٹنگ کرتی ہیں کہ کس طرح کس چیز کا ریٹ بڑھایا جائے مارکٹنگ کیسے کی جائے عدویات کو گورنمنٹ سے میٹنگ کیسے کرنی ہے کس سے کس طریقے سے ملنا ہے کس کو کیا گفت دینا ہے یہ ساری ایک جو کے اندر کھاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر دیکھنے والے کی اور میرے کھلے زخم کے اوپر جس کو مرہم کی ضرورت ہے اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جوا کھیلا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مہنگائی کرنی ہے جب بھی کسی میڈیسن کی قیمت بڑھتی ہے ایک کمپنی نہیں بڑھاتی ان کی میٹنگ ہوتی ہے آپس میں آپس میں صلاح مشروع ہوتا ہے ساری کمپنیاں مل بیٹھ امتی اداروں کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں درائب کے بھی عددار شامل ہوتے ہیں وہ مشروع دیتے ہیں جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ دوزار تیرہ کا سٹے کروایا ہوا ہے سرکاری وکیل نہیں پیش ہوگا کیونکہ درائب ساتھ ملی ہوئے سرکاری وکیل پیش نہیں کرے گی اور جو پانچ سال سے دوزار تیرہ سے قیمتیں بڑھیں اس کا حساب کون رہے گا ہیلتھ مینسٹر کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر رہے اور ہاتھ اگر بند ہیں تو کیوں بند ہیں ہیلتھ مینسٹر آج چاہیں تو اس کی جو نارمل قیمت ہے اس سے بھی نیچے آ سکتے ہیں آپ قیمتیں بڑھنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ واپس لائیں وہ چاہیں تو ان کمپنیوں کو بھاری جرمانے ہو وہ چاہیں تو یہ کمپنیاں غریبوں کے گھروں میں پیسے واپس کر کے آئیں وہ چاہیں تو وہ چاہ کیوں نہیں رہے وہ چاہ نہیں رہے اس لیے کہ شاید وہ چاہتے نہیں ہیں یہ حران کو نمر ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے تبدیلی کہاں گئی پھر وہی سوال تبدیلی یہی کاغذوں تک نظر آ رہی ہے مجھے تو اور کہیں نظر نہیں آ رہی اگر کاغذوں میں بھی آئے تو نوٹیفکیشن تو کریں کوئی آرڈر تو کریں لیکن یہ تو کاغذوں میں بھی نظر نہیں آ رہی یہ صورتے آ رہے بہت شکریہ سجاد کاظمی صاحب آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور ناظرین بہت 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 زیادہ محنت کی صرف اس لیے کہ وہ ماں جو کہ گیارہ سو کا وہ دودھ کا ڈبا خوشک دودھ کا ڈبا میڈیکل سٹور پر خریدنے آئی تھی اور قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے وہ ڈبا نہیں خریدا اور ناظرین اس کو ہم نے جواب دینا ہے کیونکہ ریاست ایک ماں کا کردارہ دار کرتی ہے اور مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار اگر دریا کے کنارے کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کے بھی جواب دے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ہے مدینہ کی ریاست اور وہ کہاں ہیں لوگ جنہوں نے صرف پنہ فیصد ادویات کی قیمت میں اضافے کا کہا تھا اور یہاں پر تین سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور ابھی تک صرف فیرستے بنائی جا رہی ہیں کام عملی طور پر نہیں ہوا آج کی ٹاپ سٹوری سے تمام تر حقائق کے ساتھ جو ہم نے آپ کو پہنچائے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد